اسلام علیکم اسب راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں تو دوستو آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے دلِ کمار صاحب کو جن کا اصلی نام محمد یوسف خان ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل صبح پہنے سات بجے ان کا انتقال ہو گیا تھا اللہ معاقفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا کرے یہ خراجی عقیدت ایک غزل کے طور پر ہے جسے پیش کیا ہے جسے لکھا ہے محترم جناب رئیس آزم حیدری صاحب جن کا تعلق کلکتہ سے ہے راجہ مزار کے مقیم ہیں اچھے اور بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو دوستو پیش خدمت ہے کہ خراجی عقیدت دلِ کمار صاحب کو یعنی کہ یوسف خان صاحب کو پیش کر رہے ہیں رئیس آزم حیدری صاحب کون یوسف کے مقابل کون یوسف خان صاحب کون یوسف خان صاحب ہے کہاں فنکار کامل کون یوسف خان صاحب ہے کہاں فنکار کامل کون یوسف خان سا ہے نہیں سانی کوئی بھی فلمی دنیا میں جناب ہے نہیں سانی کوئی بھی فلمی دنیا میں جناب فلمی دنیا کی اداکاری میں تھے مثلِ گلاب فلمی دنیا کی اداکاری میں تھے مثلِ گلاب ہر طرح کا وہ صدا کردار اپنایا بھی ہے ہر طرح کا وہ صدا کردار اپنایا بھی ہے اس طرح وہ اپنے فن کا جادو دکھلایا بھی ہے اس طرح وہ اپنے فن کا جادو دکھلایا بھی ہے ناظرین نے فلم کی اب چشم تر ہے موت پر ناظرین نے فلم کی اب چشم تر ہے موت پر دھونڈ کر لائے کہاں سے کوئی اس فنکار کو دھونڈ کر لائے کہاں سے کوئی اس فنکار کو دے گئے جو زخم دے گئے جو غم خوشی کیسے ملے سنسار کو دے گئے جو غم خوشی کیسے ملے سنسار کو نام یوسف تھا رہے گا نام زندہ یوں صدا تھی مہارت اس قدر اس نے نبھایا ہر عدا کتنے عزازات سے بھی وہ ہوئے تھے سرفراز وہ رباب فن پہ اپنے رکھتے تھے آواز و ساز وہ خطابات شہنشاہ جہاں پائے صدا ان کے کاموں کا ملا ہے خوب ہی اچھا سلا وہ بھی تاجر پھلک تھے وہ بھی تاجر پھلک تھے میں بھی تاجر پھلک تھا وہ اداکاری دکھائے میں تو شائر بن گیا اس طرح کا ہوتا ہے فنکار پیدا سالوں میں اس طرح کا ہوتا ہے اسٹار پیدا سالوں میں اس طرح کا ہوتا ہے اسٹار پیدا سالوں میں سعیرہ جی آگئی ہے ہجر کی ایک دھوپ میں ساعیرہ جی آگئی ہے ہجر کی ایک دھوپ میں ہمیں تنہیں تنہاکھاڑیا فکر کی ایک دھوپ میں ہے تنہ تنہا کھڑیا فکر کی ایک دھوپ میں فلمی دنیا میں اداسی چھا گئی ہے موت پر فلمی دنیا میں اداسی چھا گئی ہے موت پر اب نہ یوسف لاوٹیں گے ملک ادم کا ہے سفر اب نہ یوسف لاوٹیں گے ملک ادم کا ہے سفر اے خدا تو بخش دے یوسف کے سارے ہی گناہ اے خدا تو بخش دے یوسف کے سارے ہی گناہ جنت الفردوس میں تو دے خدا ان کو پناہ جنت الفردوس میں تو دے خدا ان کو پناہ تو دوستو ابھی آپ اس مراشد کی عدبی دنیا میں محترم جناب رئیس آزم حیدری صاحب کی یہ غزل جو خراج عقیدت انہوں نے پیش کیا ہے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت یزیم ادھاکات دلِ کمار جن کا اصلی نام یوسف خان ہے ان کو خراج عقیدت کی طور پر انہوں نے یہ غزل پیش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل یقیناً ان کے دل سے نکلی ہوئی آواز معلوم ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا تو دوستو اجازت دیجئے ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی عدبی دنیا اللہ موسیقی